عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم تمام سامائن و ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے ہمارا ٹاپک سورج اور چاند کے گرہن ہونے کے متعلق ہے اور آپ تمام سامائن سے گزارش ہے کہ ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا مجھے بہت سارے حباب نے سوال کیا ہے اور پوچھا ہے کہ جن خواتین کو اللہ کریم کی مربانی ہے یعنی وہ پریگنٹ ہیں حاملہ ہیں تو سورج اور چاند گین ہو جائے تو پھر اس میں کیا کیا جائے کیا احتیاط کی جائے اور کیا پڑا جائے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے عمل کیا تھا یہ کیوں ہوتا ہے یہ سوال ہے مجھ سے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت مطارہ میں چاند گرن لگے یا سورج گرن ہو اس کے متعلق عورتوں کا یہ جو خیال ہے کہ اگر کسی سیزر بغیرہ استعمال کریں گے یعنی کچھ چیز کاٹیں گے یا چھوری کا استعمال کریں گے یا لیٹنے کے کچھ جو انداز ہیں اگر ایسا لیٹیں گے یا کچھ کھائیں گے یا کچھ پییں گے وہ بچاری ساری سائیڈات سے چلتی پھرتی رہتی ہیں یا دن کو اگر ہو جائے تو دن کو وہ کام قائد کے قابل نہیں رہتی تو یہ ساری تو ہمات ہیں خرافات ہیں شریعت مطارہ میں اس مقع اس کا کتن کوئی اصل نہیں ہے یہ دن میں رکھی گا اس لیے ہاں جو مفتیان اسلام فرماتے ہیں کہ ہاں جس کا ایمان کمزور ہے وہ اگر احتیاط کرے ایسی چیزوں کا احتیاط کرے کہ جو شریعت سے ٹکرائیں نہیں تو وہ احتیاط کر لے کیوں وہ اس لیے کہ اگر خدا نہ خاص تھا اگر واقعاً بچہ یا بیٹا یا بیٹی ایسا پیدا ہوئے جس میں کوئی یہ پاہت کے نشان ہے تو وہ قول کو کہیں گے کہ دیکھو جی جی کہ فلان صاحب نے میں مجھے بتایا تھا اگر میں اس وقت احتیاط کر لیتی تو شاید میں اس چیز سے بات جاتی تو اس لیے احتیاط اگر کرنی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ شریعت متعارہ میں اس چیز کے متعلقتاً کوئی بات نہیں ہے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ایسا ہوا وہ بھی سوال کیا گیا وہ بھی میں آپ کو اسی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سابزادے جنابی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وسائلہ باکمال ہوا تو اسی دن سورج گہن لگ گیا احباب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ان کی وفات کی وجہ سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے حضور نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہ سورج اور چاند کا گہن لگنا کسی کی فوت ہو جانے یا کسی کے پیدا ہونے کے وجہ سے قطع نہیں ہوتا یہ اللہ کی نشانی ہے اور اس سے اللہ کریم اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور اس طرح ایک دوسری دیسے پاک بھی آتی ہے جیسے حضرت سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ایسا ہوا میں نے دیکھا حضور تشریف لائے مسجد میں اور بڑی لمبی نماز پڑی میں نے کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا تو میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے ارز کی سونے ہیں یہ کیا ہے اتنی لمبی نماز حضور نے فرمایا کہ یہ سورج کا گہن لگا یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں یہ اللہ کریم کے نشانی ہے جیسے اللہ کریم اپنے بندوں کو ڈراتا ہے ہاں ہمارے کرنے کے جو کام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ پھر مسلمانوں کو یہ چاہیے وہ ذکر و دعا کریں استغفار کریں اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم بھی فرمایا اور اس کے علاوہ یعنی خیرات کی جائے نماز پڑھی جائے نماز کے متعلق یہ ہے کہ چاند اگر گرن نہ ہو جائے تو اس کی نماز جو ہے نا وہ مستحب ہے اور اگر سورج گرن لگ جائے تو اس کی نماز جو ہے وہ سنت موقعہ ہے جماعت کرانا یہ مستحب عمل ہے اگر کوئی کرائے تو اگر کوئی جماعت کرائے گا تو پھر اس کے لئے یہ ہے کہ نہ تو ازان دی جائے گی نہ تکبیر پڑھی جائے گی نہ اس کے لئے خطبہ دیا جائے گا بلکہ جماعت وہ ہی کرا سکے گا جو جمعہ کی جماعت کروا سکتا ہے اس لیے یہ مختصر میں نے آپ کو سارا بتا دیا مزید اگر کسی کو چاہیے تو وہ جو انا میسج میں مجھے لکھتے تو میں انشاءاللہ مزید اس کو کتابوں کا حوالہ بھی دے دوں گا بس یہی بات ارز کرنا ہے کہ اس پہ خرافات پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں توہمات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں شریعت نے ہمیں بڑا خوبصورت رہستہ دیا ہے ہمیں ٹھیک ہے کہ جب سورج گرن لگتا ہے تو اس کی جو خطرناک اس سے ریز نکلتی ہیں یہ چیزیں ساری ہیں کہ نیچرل پروسس ہے اللہ کریم کا دکھاتا ہے اللہ کریم اپنی وحدانیت کے اپنی طاقتوں کے کمالات دکھاتا ہے ہمیں اس وقت توبہ استخفار کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز پڑھنے چاہیے قرآن کی تلاوت کرنے چاہیے رب کی راہ میں خیرات کرنے چاہیے جو شریعت کا طریقہ ہے اسی پہ چلنا چاہیے اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ کریم دونوں جہانوں میں میری اور آپ کی افادت فرمائے اور اللہ کریم حضور کی ساری امت کو دونوں جہانوں کی سلام دیا اور آفیتیں نصیب فرمائے والسلام الہیوم القیام اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے اپنے دوستوں اور اپنے عزیز و اکارب کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے